ہریانہ میں بھازپا سرکار کے خلاف دس سال کی انٹی انکمبنسی ہونے کے باوجود کانگریس ستہ سے دور کیوں رہے کانگریس کی اتنی دورگتی کیوں ہوئی آج کی ویڈیو سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے اب ہی میں ہریانہ کی راز نیتک رازدھانی کہے جانے والے جیند میں ہوں اور یہاں میرے پیچھے یہ جو جر جر بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ کانگریس کا کریلہ ہے آپ اس کانگریس کے کریلے کو یہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ جتنا جر جر یہ کریل ہے اتنا ہی جر جر ہریانہ میں کانگریس کا سنگٹھن ہے بلکہ اس سے بھی جیادہ جر جر ہو چکیا ہے پچھلے بارہ سال سے ہریانہ میں کانگریس کا کوئی جلہ پردھان نہیں ہے کوئی جلے کا اوپردھان نہیں ہے کوئی مہا سچیو نہیں ہے کوئی سنگٹھن منتری نہیں ہے کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہے سنگٹھن کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہے شرف بڑے نیت آتے ہیں ریسٹ آؤس میں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں دس بیس لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی بات کر کے نکل جاتے ہیں ایک وہیں دوسری طرف بی جے پی ہے جہاں پورے ہریانہ ہے نہیں پورے دیش بر میں اس کے آلیسان دفتر ہیں جین میں آپ اس کا دفتر دیکھ لیجئے گرو گرام دیکھ لیجئے روتگ میں اس کا پردیش کرے لے دیکھ لیجئے کتنا بڑا اس کے دفتر ہیں لگاتار ان میں میٹنگز ہوتی ہے سنگٹھن کے لیول پر اتنے پد اس کے پاس ہیں جیلا آدھکس ہے punہ ihrer کیا ہے اس کے نیچے مہامنتری ہیں سنگٹھن منتری ہیں اپاد ایکس ہیں ویبھین موٹسوں کے پردھان ہیں ہر ایک ровیدھان سوا میں تین سے لے کر پانچ منڈل کے پردھان ہیں منڈل کے پردھان کے نیچے پھر وہی سنگٹھن ہے اپاد ایکس ہیں منڈل کا اپاد ایکس ہے منڈل کا مہامنتری ہے منڈل کا معاشف جائے تو یہ پورا ایک جو سنگٹھن کے لیول پر ہزاروں لوگوں کا بی جے پی نے سیٹ کر کیا ہے وہیں کانگریس بارہ سال سے کوئی پردھان نہیں کوئی سنگٹھن نہیں آسوک تور جب یہاں حریانہ میں پردیش کے ادھکس ہوتے تھے اس سمیں کانگریس کا جو سنگٹھن ہے وہ بھنگ کیا گیا تھا اس کے بعد کماری سیلزہ پردھان رہی اودہبان پردھان ہے لیکن آج تکے بارہ سال سے کوئی جلہ پردھان کوئی سنگٹھن کے نام کے کچھ نہیں ہے میں یہ کہوں گا کہ کیمریمن ساتھ پوری بلڈنگ دکھائے کس طرح کا کانگریس کے کریلے میں میں انٹری کر رہا ہوں اور انٹری دیکھئے یہاں کودے کبار سے یہ کانگریس کے کریلے میں یہاں یہ کبار ہے یہاں سے آپ انٹری کر رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس بلڈنگ میں کوئی کارے کرتاؤں کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے یہاں کھڑکی ہیں دروازے ہیں سارے ٹوٹے پڑے ہیں دیوار ہے یہاں ٹوٹی ہوئی ہے اور پچھے دیکھو یہ آوارہ پسویں گھوڑے ہیں اور دوسری آوارا پسو یہاں پر چر رہے ہیں ہریانہ میں میں بتاؤں گی پانچ جلوں میں کانگریس کا کھاتا نہیں کُلیا ابھی ویدھان سوچناو میں جن میں چرکی دادری ہے جن میں کرناڑ ہے جن میں پانی پتھ ہے جن میں ریواڑی ہے اور گرو گرام ہے ان پانچ جلوں میں کانگریس کھاتا بھی نہیں کُل پائی ایک بھی ویدھائی اس کا نہیں جیت پایا ابھی میں کہوں یہ دکھائیں کمرآن برکھے ساتھی اور یہاں کانگریس کے کریلے میں کانگریس گھاس اگی ہوئی ہے کانگریس گھاس کا قبضہ ہے اور یہ کانگریس گھاس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جس کے انسان کے سمپرک میں آتی ہے تو اس کو ایلرڈی چرم روگ جس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں یعنی کی کونگریس کے کریلے میں کونگریس گھاس قبضہ کر چکی ہے اور یہاں اب کونگریس کے ساتھ آنے سے بھی لوگوں کو ایلرڈی سمجھ چاہے کس طرح سنگتھن کے نام پر جرزر ہو چکی کونگریس کی آج تک کسی نے سودھ نہیں لی پچھلے بارہ سالوں سے کونگریس پارٹی کا ہریانہ میں کوئی سنگتھن نہیں رہا ہے چاہے اسوک تور جی ہوں چاہے کماری سیل جاری جی رہی ہوں چاہے اودیابان جی رہے ہوں سنگتھن کے معاملے میں کونگریس پوری طرح سے بھی فل رہی ہے اور سنگتھن نیہ ہونے کے کارن کونگریس پارٹی کا جو کاریہ لہ ہے اس کی بوری دردسہ ہوئی ہے پچھلے دنوں وہاں بہت بڑی آویبستہ تھی دس بارہ ورس پہلے لیکن وہاں سے کرشیاں چوری ہو گئی بجڑی کا بل نہیں بھرا گیا ہم نے بار بار پارٹی کے اونچ سطریے نیتاؤں سے نیویدن بھی کیا کہ پارٹی دفتر کے بارے میں کچھ ویچار کریں مینٹیننس کے بارے میں لیکن کچھ قسم کے لوگ کرنے لگے میں سرکار آئے گی یا سنگتھن بنے گا اسی سمیں اس کے اوپر ویچار ہوگا میرا اپنا ماننا ہے کہ پارٹی سنگتھن نیہ ہونے کی وجہ سے آج کونگریس پارٹی کی بری دردسہ رہی ہے اور ویشہ اس طور سے ہمارے جیسے جیند کی بات کریں جیند ویدان سبا کی تو ہمارے یہاں لاکھوں روپے کونگریس پارٹی کے جو اپنے آپ کو امیدوار بتاتے تھے وہ خرچ کرتے تھے لیکن کاریالے کے اوپر انہوں نے ایک بھی روپیا خرچ نہیں کیا اور شنگتھن کی اچھی ویبستان نہیں ہونے کے کار نہیں آج کونگریس پارٹی ہار چکی ہے ریانہ کے اندر اور یہ دیکھو یہ کونگریس کاریالے کا میں کامیرمنٹ ساتھے ہوگا یہ حال دکھائے یہ آوارا پسووں نے یہاں گوبر کر کے کس طرح کا حال یہاں کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کی پورا یہاں پر یہ ساری بیلڈنگ ٹوٹی ہے ساری پیڑیاں یہاں ٹوٹی پڑی ہیں اور نزدیک سے دکھائیں کی کس طرح پورا یہاں ساری پیڑیاں پتھر یہاں ٹوٹ چکے ہیں یہ کونگریس کاریالے کا حال ہے جو کونگریس ہاریانہ میں یہ دیکھو یہ ہم یہاں اندر گسے یہ ہول ہے اور اس ہول میں یہ وہاں آگے دیکھیں گے وہ ایک گھوڑا یہاں بندیا ہوا ہے اور یہاں پورا دن اس میں آوارا پسو ہیں تو یہ حال یہاں کونگریس کا اس کاریالے میں ہے صرف کچھ نیتہ ہیں بھپندر سنگھوڈا دپندر سنگھوڈا کماری سیلزا رنڈیب سرجے والا یہ کچھ نیتہ ہیں جو اپنے چہرے کے دم پر کونگریس کو چلانا چاہتے ہیں اور ان نیتاؤں نے کونگریس کو کیا دیا اور کونگریس نے ان نیتاؤں کو کیا دیا یہ آپ بکھو بھی سمجھتے ہیں آلکھ ویڈیو ہم چرچہ بھی کریں گے یہاں ہم بتا دیں کہ اودہ بھان یہاں پسلے کئی سال سے پردیش کونگریس کے ادھکس ہیں لیکن انہوں نے سنگھٹھن کے نام پر آج تک وہ کوئی پردیش کا جلے کا ادھکس نہیں بنا پائے کوئی پردیش کا سنگھٹھن تیار نہیں کر پائے ان کے نیچے کتنے پردیش کے اوپا ادھکس ہیں چیار کارے 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 کاری ادھکس ضرور بعض سمجھتے ہیں لیکن ان میں سے بھی ایک یہاں سے جات چکے ہیں صورتی صدری کارے کارے کاری ادھکس تھے وہ جات چکی ہیں آپ یہاں بات کریں کہ جس طرح سے یہ جیند کا جیند کا دفتر ہے ہریانہ کا مہتے پنجلا ہے یہاں سے جو جس پارٹی اپاکس میں لہر اٹھتی ہے آواز اٹھتی ہے وہ پورے ہریانہ کو آس پاس کے جلوں کو پربھائید کرتی ہے اسوک تور کئی سال تک پردیش کے ادھک سرے آخر کیا کان رہے کہ وہ جلوں کے ادھک سرے نہیں بنا پائے کماری سیلزہ کئی سال ادھک سرے کیا کان رہے کہ وہ اپنے جلوں کے ادھک سرے نہیں بنا پائے ابھی جو اودیہ بھان ہے ابھی تو وہ بلکل بھوپندر ہڈا کے خاصم خاص ہیں پھر بھی وہ کیوں نہیں سنگٹھن کا اپنے وشتار کر پائے یہ کان ہے راحل گاندھی کو ان کارنوں کی تہہ میں جانا ہوگا کون لوگ کانگریس کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کون سنگٹھن کو بنانے نہیں دینا چاہے کس کی سہہ پر یہ سارا گیم چل رہا ہے یہ پوری جو ایسے لوگ ہیں کینسر کی طرح کانگریس میں انٹری کر چکے ہیں ان پر راحل گاندھی کو اکرامک طریقے سے سرجیکل سٹرائک کرنی پڑے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ اب کماری سیلزہ کو ہلے جس طرح سے چناؤں میں ان کا رویہ رہا ہے جیسے ہی انہوں نے جتاؤ کا اینڈیٹ تھی چترا سروارہ ان کی ٹکٹ کٹوائی لیکن نارنون سے جب ان کے ڈکٹر ایجے خاصم خاص ان کو ٹکٹ نہیں ملی تو وہ نراز ہو کر دلی بیٹھ گی دس دن تک دلی رہی کتنا نقشان انہوں نے کانگریس کو لوگ اسی بدان سوا چناؤں میں پہنچایا آپ سمجھ سکتے ہیں دس دن تک وہاں بیٹھنا پھر اس کے بعد لگاتار انٹریو پر انٹریو دینا اور سارے انٹریو نیگٹیو دینا جس سے کہ کانگریس کے پکس میں جو ماحول تھا وہ اس کے کھلاب چلا گیا ادھر سے اب پانچ بار کی کانگریس نے ان کو پانچ بار سانسد بنایا کیندر میں ان کو منتری بنایا لیکن اس کے بدلے میں کماری شیلوزہ نے کیا دیا 2019 میں انہوں نے یہاں کانگریس کے کھلاب ماحول بنیا اب انہوں نے کانگریس کے کھلاب ماحول بنایا ایک بڑی کمزوری ہے اس کی دوسرا بھپیندر سنگھ ہڈا دیپیندر ہڈا نے کانگریس کو کیا دیا ٹھیک ہے انہوں نے پسلے دس سال میں کانگریس کے مضبوط کیا وہ پورے حلکے میں پورے ہریانہ میں گھومے اور لگا تارے کارے کرتا ہوں میں اینجرزی ہوتے رہے لیکن انہوں نے بھی تو پوری کانگریس کو ختم کر دیا جتنے بھی بڑے نتا تھے وہ بھپیندر ہڈا کے کان ہریانہ میں کانگریس چھوڑ کر چلے گے چاہے آپ راو اندرجیت کی بات کر لیں چاہے رمیس کوسی کی بات کر لیں چاہے دھرمبیر سنگھ کی بات کر لیں چاہے آپ پروفیسر سترپال کی بات کر لیں چاہے برندر سنگھ چلے گئے تھے واپس آگئے ہیں چاہے کینڈ چودھری کی بات کر لیں کتنے ایسی نیتا ہے جو صرف بھپیندر ہڈا کے کان کانگریس چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے چلتے کانگریس کمزور ہوتی گئی اور آخر میں آتے آتے بھپیندر ہڈا بھی اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بھی اکیلے پڑ گئے دوسروں کو کھڑے لائن کرتے رہے لیکن اب آخر میں حال تیسی بن گئی وہ کھڑے لائن ہو گئے ہیں تو یہ جو لوگ پارٹی کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے دم پر ہے پارٹی کے لئے کچھ نہیں کیا کیا بی جے پی ہم مان سکتے ہیں کسی کی حیمت ہے یہاں ایک بار یہ میسیج دیا گیا منولا کھٹر کو آپ اسٹیپا دیجئے راجے پال کو اسٹیپا دے دیا چپ چاپ بیٹھ گئے لوکشواہ چونالوڑا کے اندر میں منتری بنا گئے ہریانہ میں کوئی کسی کو یہ کہہ دے کماری سیل جگہ آپ اسٹیپا دے دو اسٹیپا نہیں دیں گے اور بوال کٹ جائے گا بھپندر ہوتا کو کسی کی حمت ہے کو آپ اسٹیپا دیں یا اودہ بھان کو کہیں یہاں پر زمیں جمائے خوراٹ ہے ایک جگہ پر خپیٹر ہے یہاں ڈیرہ جمائے بیٹھے ہیں 20 سال سے جو لوگ ودھائک بنے ہیں ہمت نہیں ان کی ٹکٹ کٹنے کی جگبیر ملک کی ٹکٹ آخر کیوں دی ان کی ٹکٹ کیوں نہیں کٹی ان کے خلاف اتنا انٹی انکمنسی دی سمسیر گوگی کی ٹکٹ کیوں نہیں کٹی جیبیر والمگی کی ٹکٹ آپ نے کیوں نہیں کٹی آپ نے ٹکٹ کیوں دی باڑڑا سے آپ کے سومیر شوران کو وہ آپ کے لوہارو ہلکے سے لگاتار وہ چناؤ ہار رہے ہیں پسلی بار اوبرہ نے ہرا تھا جیپی دلال نے آتا پسلی بار اس سے پہلے اوبرہ سے آر چکے اور پھر ہلکا بدل گوگوں کو ٹکٹ دے رہے ٹھیک ہے وہ بن سیلال کے دماد ہے لیکن کانگریس میں ایسا انہوں نے کیا کر دیا کہ ان کو دوسرا ہلکا بدل گوگی ان کو ٹکٹ دی جارہے ہیں سومیر گسولہ اتنے مضبوط کنڈیٹ تھے وہاں باڑڑا سے ان کو ٹکٹ نہ دی اور لوہارو سے ان کو لا گا ٹکٹ دے دی وہ ہار گئے تو یہ کانگریس کی جو کمزوریاں ہیں ان پر کام کرنا ہوگا کانگریس کو تب ہی جا کر کانگریس کا سنگٹھن مضبوط ہو پائے گا اور بی جے پی سے مقابلہ پر کر پائے گا بی جے پی کے جین جلے کے پورو جلہ پردان ہیں راج عمر ان سے بات کرتے ہیں کہ پارٹی میں جلہ لیول پر اوپر سے لے کر نیچے تک کس طرح کا سنگٹھن کا ڈھانچہ ہوتا ہے دیکھیں بازپا کی تاکت سب سے بڑی تاکت سنگٹھن ہے جو جلہ کی ٹیم ہوتی ہے اس میں جلہ دیکس جلہ دیکس کے ساتھ پانچ اپا دیکس دو ماہ منتری پانچ سچیو ایک کوشا دیکس اسی طرح مندل کی ایک آئی ہوتی ہے مندلہ دیکس چار اپا دیکس دو ماہ منتری چار سچیو اور ایک کوشا دیکس اس طرح ملاکہ جلہ اور مندل کا ایک کوڈنیشن ہوتا ہے اور جلہ دیکس کے ساتھ مورچوں کے علپسنکھیک مورچہ ہے اسی مورچہ ہے بی سی مورچہ ہے یوہ مورچہ ہے مہیلا مورچہ ہے ان کے بھی ادیکس ہوتے ہیں اور ان مورچوں کے بھی مندل کے ادیکس ہوتے ہیں اور ان کی بھی پوری اکائی اسی طرح سے بنتی ہے اس کے ساتھ ہمارے پرکوشت ہوتے ہیں ویبھاگ ہوتے ہیں ان کے بھی ہم نے پروپوشٹ کا جلہ پرمک ویبھاگ کا جلہ پرمک اور ان کی ایک آئی پوری طرح سے گٹیت ہوتی ہے اور یہ پورا ایک سنگٹن ہر ویبھاگ میں ہر سنگٹن میں جیسے آپ دیری ویبھاگ ہیں دیری ویبھاگ کا جو جلہ سے ہو جو بھو دیری کے لئے کام کرے گا مرگی پالن ویبھاگ ہیں الگ الگ جس طرح کے ویبھاگ بنی ہوئے ہیں ان میں سارے پوری ٹیم ایک چنکی آتی ہے اور پوری ٹیم اس میں کام کرتی ہے جیسے سرکار میں بھی بھاگ ہوتے ہیں سرکار میں منترالے ہوتے ہیں اسی طرح سنگٹن میں بھی منترالے ہمارے سنگٹن کے بھاگ اور پرکوشٹ الگ لگ کام کرتے ہیں اور سب سے بڑی ایک آئی ہے ہماری پننا پرمک اس کے بعد بھوٹ اڈیکس اور بھوٹ اڈیکس کے اوپر سکتی کے اندر پرمک سکتی کے اندر پرمک کے اوپر مانڈالے دیکس اور مانڈالے دیکس کے اوپر جلہ دیکس یہ پوری کائی ہے پوری ٹیم ہے جو ایک کام کرتی ہے اور پورا سنگٹن مل کے چنانو لڑتا ہے اور سرکار بناتا ہے اور پھر سرکار کے ساتھ کند سے کندہ ملا کے کام کرتے ہوئی سرکار کے ساتھ بھی کام کرتا ہے جو کونگرے سریانہ میں ستیا میں آنے کا دم بھرتی تھی وہ پانچ جلوں میں کھاتا نہیں کھول پائی کیا کان کیونکہ سنگٹن نہیں ہے سنگٹن نہ ہونے کے کان کھاتا نہیں کھول پائی ہم ان پانچ جلوں کی سبھی سیٹوں کی چرچہ کریں گے ریوارڈی جلہ تین سیٹے ہیں ریوارڈی ہے باول ہے کوسلی ہے یہاں سے تینوں سیٹوں پر بیجے پی کی جیت ہوئی ہے ریوارڈی سے لکسمن یادو جیتے ہیں باول سے ڈکٹر کشنگمار جیتے ہیں کوسلی سے انیل دہینا انیل یادو یہ جیتے ہیں یعنی کی ریوارڈی جلے میں جو یہاں سے ڈپٹی سیم کی بات کر رہے تھے ریوارڈی سے چرنجی راو کیپٹن اجیادو کے بیٹے وہ بری ہار ہوئی ہے بہت بڑے انتر سے ہارے ہیں چرکی دادری جاٹ بہول علاقہ ہے دادری باڈڑا دونوں سیٹوں پر کانگرس کی ہار ہوئی باڈڑا میں سنیل یہاں امید پاتواہ جیتے ہیں بیجے پی کے سومبر شہرین کو ہر آیا اور آپ کے دادری میں بات کر رہے تھا سنیل سانگوان جیلر نے یہاں منیسہ سانگوان کو ہر آیا دونوں سیٹوں پر یہاں جاٹ بولی علاقے دونوں پر بیجے پی جیتی اسی طرح سے گروگرام جیلے کی بات کریں گروگرام میں چار سیٹیں ہیں چاروں سیٹوں پر کانگرس کی ہار ہوئی بیجے پی کی جیت ہوئی گروگرام میں مکیش سرما بادشاپور میں راو نربیر سنگھ پٹودی میں بیملا چودری جیت ہوئی ہے تو چاروں سیٹوں پر یہاں جیت ہوئی ہے اسی طرح بات کریں پانیپت کی چار سیٹیں ہیں چاروں پر کانگرس کی بری ہار ہوئی ہے پانیپت سیٹی سے پرمودوی جیتے ہیں پانیپت گرامین سے مہی پال ڈانڈر نے ہیٹریک لگائی ہے پچار سزار سے زیادہ ووٹوں کے انتر سے جیتے ہیں اسرانہ سے کرسنال پوار جیتے ہیں سمالکہ سے منموہن بھڑانہ جیتے ہیں تو یعنی کی آپ اتنے جلوں میں خاتا تک نہیں کھول پاتے ہیں کیسے کانگرس ستہ میں آ پائے گی کانال جلے کی پانچ سیٹے ہیں پانچوں میں کانگرس کی بری ہار ہوئی ہے کانال سے جگ مہن آنن جیتے ہیں نیلو کھڑیج سے بھگوانداز کبیر پنثی گھرونڈا سے ہروندر کلیان اسن سے یوگندر آنا اندری سے رام کمار کشب جیتے ہیں یعنی کی ان پانچ جلوں میں کانگرس کا خاتا نہیں کھول پایا اور بی جے پی نے ایک طرفہ جیت حاصل کی ہے حالانکہ کچھ جلے ایسے بھی ہیں جیسے نو ہے نو میں اور فتی آباد میں شرسہ میں ان جلوں میں بی جے پی کا خاتا بہن نہیں کھول پایا ہے لیکن کانگرس سنگٹھن یدی اس کا مضبوط ہوتا تو کہیں نہ کہیں کانگرس مضبوطی سے بی جے پی کا مقابلہ کر سکتی تھی جس ہریانہ کی جو پارٹی پرمو ہیوپکسی پارٹی ہے لگاتار کئی سالوں تک ستہ میں رہی ہے دیش کی جو سب سے بڑی پارٹی رہ چکی ہو اس پارٹی ہے جلے کا دفتر کا اتنا برا حال ہے کانگرس گھاس زمی ہوئی ہے سالوں سال تک جہاں بیٹھ کے نہیں ہوتی ہیں کیا آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ پارٹی ہریانہ میں اس بی جے پی کا مقابلہ کر پائے گی جہاں ایک کورپوریٹ کمپنی کی طرح سنگٹھن کام کرتا ہے بی جے پی کے کاریلے ہیں بلکل کورپوریٹ طرح پر ہیں سنگٹھن ہے بلکل کورپوریٹ کی طرح پر کام کرتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک اتنی ٹیم ورک ہے یہ بی جے پی نے جو چناؤ لڑیا ہے لوگ کہتے ہیں اصلی چناؤ لڑنا آتا ہے تو وہ صرف بی جے پی کو آتا ہے اس کے علاوہ کانگریس تو اس کے آس باس بھی نہیں ہے بی جے پی کا آرہ ایس ایس ہے سیوگ سنگٹھن ہے اس کی جو ماتر ساخہ اس کو کہہ دیں لیکن کانگریس کا جو سیو آدل ہے سیو آدل کے نام پر آپ پتا کریں گے کچھ بھی نہیں ہے پورے ہریانہ میں کسی کو یہ نہیں پتا سلے گا کہ کانگریس سیو آدل کا پردیش کا ادھکس کون ہے جی لے کا اس کا کیا سنگٹھن ہے وہ کئی کام کر رہا ہے ہم جیند کی بات کریں تو جیند میں یہاں کانگریس کی کنڈیٹ تھے یہاں میٹنگ ہونی تھی رن نتیا بنی تھی کس طرح ہم چناؤ جیتے کیا امید کرتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہوگی کئی رن نتی بنی ہوگی ٹھیک ہے نیتا لوگ اپنے اپنے کاریلے سہروں میں بنا لیتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے کچھ لوگیں گھوٹھنے بیٹھنے کے لیے بناتے ہیں لیکن پارٹی کے سنگٹھن کے لوگ ہیں جو پورے چناؤ کی رن نتی بناتے ہیں وہ لوگ کہیں نہیں ہوتے ہیں جو چناؤ لڑنے والا ہوتا ہے ویدھائک ہوتا ہے جس کو ٹکٹ ملتی ہے پرتیاسی ہوتا ہے صرف وہی چناؤ میدان میں ہوتا ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے پارٹی کے نام پر سنگٹھن کے نام پر چناؤ بنانے کی کوئی رن نیتی ہو نہیں پچھلے دس سال میں کماری شیلجا اودیبھان بھوپندر سنگھوڈا دپندر ہوڈا اسوک تور یہ سبھی لوگ جب اپنے پدوں پر تھے پردیش کے ادکس تھے ان سب سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ سنگٹھن کب تیار ہوگا سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا جلدی سنگٹھن بن جائے گا جلدی گھوسنا ہونے والی ہے جلدی تیار ہو جائے گا دیپک باوریا کی کئی پریس کنفیس میں پوچھا کہ سنگٹھن کیوں نہیں بن پا رہا تو انہوں نے کہا کہ پوری لسٹ تیار ہے جلدی ہو جائے گا اگلے مینے ہو جائے گا دو مینے ہو جائے گا تو یعنی لگاتار بارہ سال سے کارے کرتاؤں کو اس طرح سے ٹرکاتے رہے ہیں آخر یدی جلے میں جلے کا پردان ہوگا وہ اپنی ٹیم بڑھائے گا اوپردان ہوگے وہ اپنی ٹیم بڑھائیں گے مہاسچی ہوگے وہ اپنی ٹیم بڑھائیں گے اوپا دیکھ سے مہامنتری جلے کا لیول کا بلوک کا ہلکے کا تو یہ جو سنگٹھن ہوتا ہے سنگٹھن سے ہی مضبوطی ہوتی ہے آگے سے آگے نیچے سے نیچے کھڑی جڑتی ہے ہزاروں لوگ تو آپ ایک پورے جلے میں سنگٹھن کی نام پر تیار کسے تو کتنے مورچے ہوتے ہیں کئی بودھی جیو شیل ہوتا ہے کئی پورو سینک پرکوشٹ ہوتا ہے کئی مہیلا مورچہ ہوتا ہے کئی کسان مورچہ ہوتا ہے کئی کرمچاری پرکوشٹ ہوتا ہے اتنے پرکوشٹ اتنے مورچے ہیں سارے مورچے خالی پڑے ہیں کئی کوئی کسی پدبرتاناتی نہیں ہے ہریانہ میں صرف کونگریس میں کچھ ہے تو ٹکٹ لینے والوں کی بھیڑ لگے ہوئی ہے وہ دو ڈھائی تین ہزار لوگ ہیں ہر جلے میں وہ تیار ہیں سپید پوست کپڑے پہن کے جب وہ بڑے نیتاتے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں ٹکٹ کا دعویٰ کرنے والے ہیں نیچے کاریکرتاؤں کے نام پر جی رہا ہے جسی کے کان ہریانہ میں کونگریس کی بریگت ہوئی ہے اتنی جبردست انٹی انکمنٹسی بجے پی سرکار ہونے کے باوجود بھی وہ ستہ تک نہیں پہنچوائی تو اس کا سب سے بڑا کان ہے تو صرف سنگٹھن نئے ہونا ہے کان بہت ہیں ہرے کان پر ارگ لگ ویڈیو بڑائیں گے لیکن جب ہم نے گہرائی سے پڑتال کی تو صرف پہلا کان نکل کے آیا کہ بی جے پی کے مقابلے کونگریس کا سنگٹھن جیرو ہونا اور جس کے چلتے ہیں وہ بلکل چناؤں میں نیراسہ جنگ اس کا پردسن رہا چاہے اب وہ ای وی ایم کا بہانہ بنایں چاہے کچھ کہیں لیکن یہ دی اس کا سنگٹھن ہوتا اور کارے کرتاؤں کی پوری فوج ہوتی تو ساید اس چناؤں میں کونگریس بہت اچھا پردسن کر سکتی تھی آپ اپنے کمنٹس لکھیں ویڈیو کو شیئر کریں چنل کو سبسکرائب کریں آپ کا دوست کرم پال دھنے واد